ہلو فرین اسلام علیکم ویلکم تو محمد ندیم چینل دوستو الادین کا چراغ ایک ایسی کہانی ہے جو دنیا کی ہر کونے میں لوگوں نے سنی ہے ایک ایسا چراغ جس کو رگڑنے سے اس کے اندر سے ایک جن نکلتا ہے جو الادین کے خواہشات پوری کرتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کہانی کیسے مشہور ہوئی کیا الادین کا چراغ واقعی میں کبھی موجود تھا اور آج بھی لوگ اس پر یقین کیوں کرتے ہیں دوستو الادین اور اس کی چراغ کے کہانی سب سے پہلے ایک کتاب میں سامنے آئی تھی اس کتاب کا نام ون تاوزنڈ اینڈ ون نائٹس تھا اس کتاب میں کہانیاں موجود تھی اس کتاب کی ساری کہانیاں میڈل ایسٹ کے اوپر پیس تھی دوستو تقریباً تین سو سال پہلے ایک آدمی ہوتا تھا جس کا نام انٹونی کیلن تھا یہ آدمی فرانس میں رہتا تھا اسی نے اس کتاب کو فرنچ زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے فرانس میں مطارف کروا دیا دیکھتے ہی دیکھتے یہ کتاب بہت زیادہ مشہور ہو گئی اس میں موجود قصے کہانیاں بچے اور بڑے دونوں بہت شوق سے پڑھتے تھے لیکن الادین کی اور اس کی چراغ کی کہانی اس کتاب میں اورجنلی موجود ہی نہیں تھی دراصل یہ کہانی انٹونی نے خود اس کتاب میں شامل کی اس کے علاوہ اس نے ایک اور مشہور کہانی اس میں شامل کی جس کا نام علی بابا چالیس چور کے نام سے مشہور تھا یعنی یہ دونوں مشہور کہانیاں انٹونی نے خود اس کتاب کے اندر شامل کی لیکن انٹونی کو ان کہانیوں کا کیسے پتا جلا دوستو انٹونی کے مطابق اس نے الادین کی چراغ کی کہانی ایک لڑکے سے سنی تھی یہ بیس سالہ لڑکا سیریا یعنی شام میں رہتا تھا اس کا نام حانہ دیافتہ یہ لڑکا کہانیاں سناتا تھا یعنی یہی اس کا کام تھا اور الادین کی چراغ کی کہانی بھی حانہ دیاف کی مو سے انٹونی نے سنی تھی اب حانہ دیاف کو یہ کہانی کہاں سے پتا چلی اس بات کا کسی کو کوئی علم نہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ الادین کا کریکٹر دراصل حانہ دیاف خود ہی تھا کیونکہ اس کی اپنی زندگی بھی ایسی ہی تھی جیسا اس نے الادین کی زندگی کو بتایا تھا سن ستارہ سو نو میں حانہ فرانس کیا ہوا تھا جہاں اس کی ملاقات انٹونی سے ہوئی تھی اور یوں یہ الادین کی کہانی دنیا کے سامنے آ گئی دوستو آج کئی سکولر مانتے ہیں کہ حانہ دیافی الادین کا اصل کریکٹر تھا فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جادوری چراغ اور اس میں نکننے والا جن شاید سب فرضی ہے اب ظاہر سی بات ہے جنات تو اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھی لیکن کیا کبھی کوئی ایسا چراغ تھا کہ جس میں کوئی جن خید تھا اس کے متعلق کچھ کہاں نہیں جا سکتا پوری کہانی حانہ دیاف نے خود بنائی یا پھر اس نے کسی اور سے سنی اس بات کا بھی کسی کو کوئی علم نہیں دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کہانی سے کئی اور کہانیاں بنتی گئیں اس پر فلمز بنے ڈراماز بنے اور کئی لوگوں نے دنیا میں ایسے تھے جو اس کہانی پر اتنا یقین کرتے تھے کہ ان کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا دوستو ایسے ہی ایک عجیب کہانی انڈیا کے ایک مشہور ڈاکٹر جس کا نام ڈاکٹر لائی خان ہے یہ ایک انڈیا کی سٹیٹ اتر پردیش میں رہتا تھا دوہزار بیس میں یہ ایک پولیس سٹیشن میں بہت گھبرایا ہوا پہنچا اس نے کہا کہ اس کا علادین کا چراغ کام نہیں کر رہا اس سے کوئی جن نہیں نکل رہا پولیس حیران تھی کہ یہ ماجرہ کیا ہے دوستو دراصل اس ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو دو لوگوں نے علادین کا چراغ بیچا تھا ان لوگوں نے اس ڈاکٹر کو کہا کہ اس چراغ سے جن نکل آئے گا جو تمہیں دولت اور صحت دونوں دے گا یہ چراغ اس ڈاکٹر نے ڈائی کروڑ روپوں میں خریدا ہوا تھا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس میں سے کوئی جن کہاں سے نکلنا تھا پولیس نے ان دونوں لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا تھا اور اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر علادین کی چراغ پر کتنا یقین رکھتا تھا دوستو مزید اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور کمیٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اثار کرنا مت بھولیے شکریہ